ابھی آپ کو براہ راست قوم اسمبلی کے اجلاس میں لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر خزانہ اسحاق دار اظہار خیال کر رہے ہیں خزارہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر تھا تجارتی خزارہ چالیس ارب ڈالر پر پہنچ چکا تھا معیشت توائی کے دھانے پر تھی بیس تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان پاکستان پاکستانی معیشت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو چکی تھی جسے ہمارے پیش راؤں نے پونے چار سال کے قلیل مدت میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جناب سپیکر موجودہ اتحادی حکومت کو آتے ہی سب سے بڑا چیلنج ملک کو معاشی دیوالیہ دین یعنی ڈیفولٹ سے بچانا تھا الحمدللہ آپ کی حکومت نے اللہ کی مہرمانی عوام کی دعاوں اور انتھک محنت سے یہ کام اب تک پورا کیا اب اگلا محررہ ایک خوشحال راہ کا تیون اور عوام کو ریلیف پہچانے کا ہے لیکن سازشی اناثر ملک کی ترقی میں رکافٹیں کھڑی ہر وقت کرتے ہیں یہ سازشی اناثر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تو سیاسی کہتے ہیں لیکن ملک کے خلاف کسی بھی سازش سے گریضہ نہیں اور ہر وقت ذاتی مفات کی خاطر ملک کو نقصان پہچانے کے در پہ ہیں یہاں تک کہ جب وہ ملک کو معاشی طور پر دیوالیا نہیں کر سکے تو اب ملک میں ایک بڑی سازش کے جریعے آئینی بہران پیدا کر چکے ہیں جناب سپیکر پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے ان کی ذرا تھوڑا سا کریں گے جی جناب سپیکر پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے ان کی خواہش ہے کہ آئے میں کوئی ساتھ معایدہ نہ ہو سکے اور پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیا ہو جائے یہ لوگ ہر وقت بری خبروں کے منتظر رہتے ہیں اور لگاتار رفائیں پھیلاتے ہیں جناب سپیکر ابھی حال ہی میں انہوں نے میرے امریکہ کے دورے کے منسوخی کے بارے میں بھی غلط خبریں پھیلائیں اور بے بنیاد تجزیہ پیش کیے ایسے لوگ پاکستان کے خیر خواہ اور رہنما ہونے کے لائک نہیں جناب سپیکر یہ ملک دسمی پر اتر آئے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے اقوام میں عالم میں پاکستان کی جگہزائی ہو جناب سپیکر پاکستان مسلم لیگ نے پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی وہ واحد حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف پروگرم کو بیس تیرہ سے بیس سولہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مکمل کیا اور اب موجودہ حکومت میاں محمد شواز شریف کی سرباہی میں جب اس نے ملک کی باگ دور سمالی ملک کے معیشت نہ صرف ایک بھران سے گزر رہی تھی بلکہ آئی ایم ایف کے پروگرم آف ٹریک ہونے کی وجہ سے غیر یقینی صورت حال کا سامنا کر رہی تھی جو معاشی بہران کو مزید سنگین کر چکا تھا معایدے پر شرائط پر عمل درامن نہیں کیا بلکہ جو معایدہ کیا ہوا تھا اس کے برعکس کام کیے اس کے اپوزٹ کام کیے جس کی وجہ سے پاکستان کی کلیڈیبلیٹی یعنی ساگ بری طرح متاثر ہوئی اس کے علاوہ بیرونی عوامل خاص طور پر ریشن یوکرین وار اور اندرونی طور پر جو فلڈز کٹاستروفیتی سلاب کی دباہ کاریوں نے معیشت پر نقابل برداشت بوجھ ڈالا جناب سپیکر ہماری حکومت نے ان مشکل حلات پر ریاست کو سیاست پر ترجیح دیتے ہوئے بڑے مشکل فیصلے کیے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ملک دیوالیا ہو چکا ہوتا ان فیصلوں کے نتیجے میں موجودہ مقلوط حکومت نے بے پناہ سیاسی نقصان اٹھایا اور اس کے عفض ملک کی معاشی تنزلی کو تھام لیا اور اب ہم معاشی استقام سے ترقی کی طرف چل پڑے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ سابقہ حکومت کی سوورن کمیٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے آئی ایم ایف کا پروگرم مکمل کریں اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں جناب سپیکر موجودہ حکومت انشاءاللہ آئی ایم ایف پروگرم مکمل کرے گی اور اس حوالے سے سٹاف لیبل اگریمنٹ کو بہت جلد انشاءاللہ سائن کر لیا جائے گا جناب سپیکر پی ٹی آئی کی قیادت مہنگائی روپے کی قدر میں کمی اور خراب معاشی صورتحال کے لیے موجودہ حکومت کو موروز الزام ٹھہرا رہی ہے جبکہ حقیقت کا ان الزامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کیونکہ یہ سب گزشتہ چار سال کی معاشی بد انتظامی کا شاکسانہ ہے اس کے علاوہ بین القومی سطح پر خراب معاشی صورتحال عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ اور سال ٹونٹی ٹونٹی ٹو بیس بائیس پہ بدترین چلاب اور اس کی تباہ کاریوں نے ملکی معاشی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کیا جناب سپیکر صرف چلاب کی وجہ سے ملکی املاک کو چودہ ارب ڈالر یعنی چار ہزار روپے کا نقصان ہوا جبکہ ملکی معیشت یعنی جی ڈی پی کو سولہ ارب ڈالر یعنی ساڑھے چار ہزار ارب ڈالر کا نقصان ہوا سلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آبادکاری کے لیے پنچ تالی سو ارب یعنی سولہ بلین ڈالر کی ضرورت ہے ایف اےو کے تخمینے کے مطابق ٹونٹی ٹونٹی ون بیس سکیس سال کے مقابلے میں بیس پائیس کے دوران بینل قومی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں چودہ اشاریہ تین فیضہ دزاوہ ہو چکا ہے پاکستان تیل گندم ڈالے خدری تیل اور خات درامت کرنے والے ممالک میں شامل ہے جس کی ہمیں تمام پیمنٹس فورن کرنسی یعنی ڈالرز میں ادا کرنی پڑتی ہیں جہاں سپیکر حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ مہنگائی کے منفی اثرات سے ان کو بچایا جا سکے مہنگائی کو مدن نظر رکھتے ہو جناب سپیکر حکومت نے پچھلے ماہ بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کی مد میں پچیس فیصد کا اضافہ کیا اور بجٹ کو تین سو ساٹھ حرب سے بڑھا کر چار سو حرب کر دیا اور اس کا اطلاق یکم جنوی بیس تیئی سے کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی معاونت سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے صوبوں میں مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا اس کے علاوہ یوٹلری سٹور کارپریشن کے ذریعے عوام کو سستی ایشیا وزیر آزم ریلیف پیکج اور رمضان پیکج کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہے اس مد میں حکومت پاکستان موجودہ مالی سال میں تئیس ار روپے کی سبشری مہیا کر رہی ہے جناب سپیکر موجودہ حکومت کے بروقت اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ خسارے میں تقریباً ستر فیصد کمی واقع ہوئی ہے یہ رمضان سال کے پہلے آٹھ ماہ میں تین ارب چھاسی کروڑ ڈالر پر آ چکا ہے جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی حصہ کے دوران بارہ ارب ستتر لاکھ ڈالر تھا جولائے بیس بائیس سے مارچ بیس تئیس کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت کے مقابلے میں تجارتی خسارہ میں پینتیس اشارہ پانچ فیصد کمی واقع ہوئی ہے اور تجارتی خسارہ بائیس ارب نوے کروڑ ڈالر رہا جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران پینتیس ارب پچاس کروڑ ڈالر تھا جناب سپیکر جولائے مارچ بیس تئیس کے دوران برامداد میں نو اشارہ نو فیصد کمی کے ساتھ اکیس ارب ڈالر پر فگر آ گیا جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران تئیس ارب تیس سو ڈالر پر بند ہوا تھا جناب سپیکر موجودہ مخروق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا الحمدللہ اور ذرہ مواطنہ کے ذخائر میں گراوٹ کو کم کیا مالی سال بیس بائیس کی تیسری سمائی یعنی حکومت اس حکومت کو شروع ہونے اور پشری حکومت کے آخری کوارٹر میں جنوری سے مارچ بیس بائیس میں چھ ارب چالیس کروڑ ڈالر کے حساب سے ذخائر میں ذرہ مواطنہ کے ذخائر میں کم ہی واقعہ ہوئی اگر یہ کمی اسی سپیڈ سے جاری رہتی تو پاکستان کب کا دیوالیا ہو چکا ہوتا جناب سپیکر پاکستان مسلم لیگ نون بیس تیرہ میں پانچ سو تین تین ارب کا کرزی جو گردشی کردہ سرکلو ڈیٹ جس لیگیسی میں بلا وہ بیس سٹارہ تک گیارہ سو اٹھالیس ارب پہ پہنچا یعنی پانچ سال میں گردشی کردوں میں چھ سو پنتالیس ارب کا اضافہ ہوا پی ٹی آئی کے غیر سنجیدہ رویہ کی وجہ سے توانائی کا شعبہ شدید بدنظمی کا شکار ہوا عمران نیازی کے چار سالہ حکومت میں گردشی کردوں میں تیرہ سو انیس ارب کا اضافہ ہوا اور یہ گیارہ سو اٹھالیس ارب سے بڑھ کے دو ہزار چار سو ستا سٹھ ارب پر پہنچ گیا پاکستان اسی طرح پاکستان کا مجموعی کردہ یعنی پبلک ڈیٹ جو کہ مالی سال بیس سٹارہ میں جبکہ حکومت کی چینج ہوئی پچی سٹار ارب تھا وہ صرف چار سال کے کم عرصے میں انیس ہزار ارب سے اضافہ ہو کے چوالیس ہزار ارب پر پہنچ گیا اسی طرح اس میں چھتر فیصد اضافہ ہوا صرف چار سال میں جنابہ سپیکر مالی سال بیس اٹھارہ میں پبلک ڈیٹ یعنی مجموعی کردہ ادائی گیا تیس ہزار ارب تھیں جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں چبون ہزار ارب پر پہنچ گئیں اس طرح اس میں ایک کلیل عرصے میں اسی فیصد پچی حکومت نے جانے سے پہلے اضافہ کیا جنابہ سپیکر جورائے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بیس بائیس میں سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً بارہ بلینڈ ڈالر کی بین القومی کردہ جات کی ادائی گی کر چکی ہے اور اب تک تمام تر بیرونی ادائی گیاں بروقت ہو رہی ہیں اس کے باوجود پاکستان کے نیشنل ذرہ موادلہ کے زخائر نو ارب ساٹھ کروڑ ڈالر پر ہیں جس میں مرکزی بینک کے پاس چار ارب دس کروڑ اور کمرشل بینکوں کے پاس پانچ ارب پچاس کروڑ ڈالر موجود ہیں حکومت نے حکمت عملی بنائی ہے کہ ملکی ذرہ موادلہ کے زخائر تیس چون بیس تیس تک یعنی اگلے اسی کورٹر میں اسی سہمائی میں تقریباً تیرہ ارب ڈالر تک پہنچ جائیں اس کے علاوہ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولمنٹ پارٹنس کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے وزیراعظم کی سربائی میں اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں میں بدترین تنزلی کا شکار ہو چکے تھے جناب سپیکر موادلہ کی غیر قرنونی ترسیل کو خدم کرنے کے لیے بھی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے مصبت نتائج ظاہر ہو رہے ہیں جناب سپیکر مالیاتی نظموں ضبط یقینی بنانے کے لیے حکومت اخراجات میں کمی اور آمدن بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے موجودہ حکومت کی پالیسی ہے کہ انٹارگیٹڈ سبسڈی کو خدم کر کے معاشی طور پر پسے ہوئے اور کم آمدنی والے طبقے کو مرات دی جائیں سبسڈی دے جیسے میں نے ابھی بینظیر انکوین سپورٹ فنڈ کا ذکر کیا کہ تین سو ساٹھ عرب سے چار سو عرب کر دیا گیا ہے جناب سپیکر موجودہ حکومت پارلیمنٹ کی بالا دستی اور آئین و قانون کی حکمرانی پر پختہ یقین رکھتی ہے پی ٹی آئی نے ایک باقاعدہ منظم ساجس کے ذریعے آئینی و قانونی بہران پیدا کرنے کی کوشش کیا ملک میں نیشنل اسمبلی کے رکن کے طور پر اسطیفے پیش کیے اور اس طرح عوامی منڈٹ کی توہین کی اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی اور پختون کا اسمبلی کو مقررہ آئینی مدد سے پہلے تحلیل کروایا ان اقدامات کا واحد مقصد وطن عزیز میں سیاسی افراد تفریح اور لا قانونیت کو ہوا دینا ہے ملک میں الیکشن کا منعقد ہونا ایک آئینی ذمہ داری ہے جناب سپیکر لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ قومی اور تمام سوائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں نگران حکومتوں کے زیرے احتمام کرائے جائیں اس سے اخراجات کی مدد میں بچت کی جا سکتی ہے اور انتخابات کو منصفانہ آزادانہ اور غیر جانب دانہ جانب دانہ بنایا جا سکتا ہے جناب سپیکر آئین پاکستان کے تحت پارلیمنٹ کی بالا دستی ایک مسلمہ حقیقت ہے سوونٹی آف دی پارلیمنٹ اس کے ساتھ ساتھ مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات اور حدود کا تیون کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آزادانہ شفاف اور غیر جانب دانہ الیکشن کرائے پچھلی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے ملک کے سیکیورٹی معاشی اور داخلی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ فوری الیکشن کا انقضاء انعقاض ملک کے قومی مفاد میں نہیں ہے مردم شماری کا عمل بھی تقریباً مقامل ہونے کے قریب ہے جس پر قوم نے 35 ارب کا خرچہ برداشت کیا ہے جناب سپیکر سپیم کورٹ کے حالیہ ملٹپل احکامات کی روشنی میں اس معزز ایوان نے ایک قرار داد کے ذریعے باور کروایا کہ سپیم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ چار تین کا فیصلہ ہے جس میں سو او موٹو نوٹس کی نفی کرچ کی جا چکی ہے اس ایوان نے حکومت پر یہ زور دیا کہ تین صفر کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے اور اس پر عمل درامت نہ کیا جائے جناب سپیکر وفاقی کابینہ نے اپنے حالیہ اجلاس میں اس ایوان کی قراردات اور سپیم کورٹ کے احکامات پر غور و خوز کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معزز ایوان کی قراردات کی روشنی میں عدالت عزمہ اور پنجاب اور کے پی میں سوائی الیکشن کے لیے رقم مختص کرنے کے حکم کو اس ایوان میں پیش کرے تاکہ یہ ایوان فیصلہ کرے کابینہ کے اس فیصلے کی روشنی میں جناب سپیکر منی بل ٹونٹی ٹونٹی تھری بنوان چارج سم و جنرل الیکشن پروینشل اسمبلیز اور پنجاب اینڈ خیبر پکتونہ بل ٹونٹی ٹونٹی تھری اس ایوان میں پیش کیا جا رہا ہے جناب سپیکر سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وفاقی حکومت کو صوبائی اسمبلی کے الیکشن کرانے کے لیے 21 اررپیہ الیکشن کمیشنر پاکستان کو دینے کے حکمات جاری کیا گئے یہ انتخابات قومی اسمبلی کے عام انتخابات اور سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے بغیر کروائے جانے ہیں وفاقی حکومت کے فیصلے کی روشنی میں اس موزہ زیبان میں آئین کے آئرٹیکل ایٹی ون ای اکاسی ای کے تحت یہ منی بل متعارف کرایا جا رہا ہے جناب سپیکر آخر میں میں یعرض کروں گا کہ وزیراعظم محمد شواز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت اس عمر کے لیے پرعظم ہے کہ وطن عزیز کو ایک دفعہ پھر سے درپیش ذہشت گردی کے ناسور سے پاک کیا جائے اور اسے معاشی سیاسی اور آئینی بھران سے جل سے جل نکالا جائے ہمیشہ کی طرح کامیابی اور ترقی پاکستان کا مقدر بنے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات بہت شکریہ محزیز مہبران جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں گولڈن جوبلی آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سسلے میں کنمنشن اسی اسیمبلی حال میں شروع ہو جائے گا اور آج کے ہی دن چار وجہ مجلسے شورا کا اجلاس بھی منقد ہوگا ایوان کی کاروائی بروز جمعرات تیرہ اپریل دن دو بجے تک ملتوی کی جاتی ہے قومی اسیمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اب سے کچھ در پہلے آپ کو بتائیں کہ اسحاقڈار اس اجلاس خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ نواز وریف کے دور میں ملک میں خوشحالی تھی وزیر خزانہ اسحاقڈار کے جانب سے یہ کہا گیا کہ نواز وریف کے دور میں شہرہ نامو پولیسی بھی بہتر تھی نواز وریف کے دور میں ملک خوشحالی میں تھا انہوں نے انتخابی اخراجات سے متعلق چارج ایکسپینڈیچر بل دوہزار تئیس قومی اسیمبلی میں پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ملک بچانے کے لیے سیاست سے کھیلا جا رہا ہے صاف لیول معاہدے کو بہت جلد سائن کر لیا جائے گا نواز وریف کے دور میں مہنگائی کی شرعہ دو فیصد تھی عمران خان نے پونے چار سال میں پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا دوہزار اٹھارہ میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا وزیر خزانہ نے الیکشن اخراجات سے متعلق چارج ایکسپینڈیچر بل پیش کیا ملک بچانے کے لیے سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کا فیصلہ کیا عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی ترقی کے محترف تھے پی ٹی آئی کی حکومت کوشہ ہے کہ ملک میں ماہ یوسی اور انتشار پھیلے سٹاف لیول معاہدے کو بہت جلد سائن کر لیا جائے گا وزیر خزانہ کے جانب سے ایک آ گیا کہ دور امریکہ کی منسوقی پر بے بنیاد خبریں پھیلائی گئیں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا جس میں وزیر خزانہ عساق ڈار نے اظہار خیال کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ملک بچانے کے لیے سیاست کی بجائے ریاست کو بچانے کا فیصلہ کیا ہمارے دور میں ملک ترقی اور خوشحالی کا سفر طے کر رہا تھا سٹاف لیول معاہدے کو بہت جلد سائن کر لیا جائے گا وزیر خزانہ عساق ڈار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا سازشی اناثر ذاتی مفاد کے خاطر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں امران خان نے چار سال میں ملک میں تباہی پھیلائی وزیر خزانہ نے الیکشن اخراجات سے متعلق چارج ایکسپینیچر بل بھی پار پیش کیا ہے اور ملک بچانے کے لیے سیاست کی بجائے ریاست کو بچانے کا فیصلہ کیا یہ کہنا تھا وزیر خزانہ عساق ڈار کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام چار بچے ہوگا وفاقی وزیر قانون آسم نظیر تار اور عدالتی اصلاحات کا بل پیش کریں گے ایجنٹ آج جاری کر دیا گیا ہے مشترکہ اجلاس میں سپریم کورٹ سے متعلق بل منظور کرا جائے گا تحریک انصاف بھی اجلاس میں شریک ہوگی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سپہر تین بجے طلب کر لیا گیا مشترکہ اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی جائے گی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام چار بجے ہوگا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تار اور عدالتی اصلاحات کا بل پیش کریں گے ایجنڈا جاری مشترکہ اجلاس میں سپریم کورٹ سے متعلق بل منظور کرا جائے گا تحریک انصاف بھی اجلاس میں شریک ہوگی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سپہر تین بجے طلب کر لیا گیا مشترکہ اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی جائے گی جی ہاں ہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام چار بجے ہوگا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تار اور عدالتی اصلاحات کا بل پیش کریں گے اور ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے مشترکہ اجلاس میں سپریم کورٹ سے متعلق بل منظور کرایا جائے گا تحریک انصاف بھی اجلاس میں شریک ہوگی وزیر خزانہ اسحاق جار نے الیکشن اخراجات بل دو ہزار تئیس قوم اس عملی میں پیش کر دیا فواد چہدری کہتے ہیں اگر وفاقی حکومت نے آج فنڈز نہ دیئے تو وزیراعظم اور قابی ناراکین پانچ سال کے لیے نا اہل ہوں گے اور کراچی کے لاکی لانڈی شرپا کالونی میں گلی میں بیٹھے لڑکوں سے موبال پانچین لیے گا ملک پھر میں انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے سینٹ میں متفقہ طور پر کرا دات کو منظور کر لیا گیا کہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے کھیل کے میدان سے خبر دیں لیونل میسی نے کرسٹیانو رونالڈو کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک اور ریکارڈ بنا دیا ارجنٹائن کے سپرسٹار نے سات سو دو کلپ گول کر دیے ہیں دوسری جانب انگلیش سپانش اور جرمن لیگ میں بھی سنسنی خیش مقابلے جاری ہیں اسے کے ساتھ نے نیو سٹریوز اب تک کے لئے اتنا ہی باخوہ رہنے کے لئے وزر کیجئے ایکسپریس ٹارٹ پی کے آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نظر